چاہا ہے نہ چاہے گے کبھی تخت و صدارت مانگی ہے نہ مانگے گے قیادت نہ وزارت ہم امن کے حامی ہے نہ کرتے ہیں شہرارت اور لکھوالو کسی وقت بھی ہم سے یہ عبارت اے ساریاں چیزاں اسی لکھ کے دن واسطے تیار ہوں لکھوالو کسی وقت بھی ہم سے یہ عبارت اور لکھ دو کہ ہے جتنی بھی شیعوں کی عبادی ان سب کو ہے آج سے ماتم کی ازادی اب آپ کے سامنے خطیب العاص فاضل نکتدان وکیل آل محمد جناب علی ناصر حسینی آپ تلہارہ ذکر آل عباد بیان فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ 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 وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا عبالقاسم محمد وعالح الطیبین الطوہرین الماسومین المظلومین اما بعدو فقد قالا سبحانہ تعالی فی قلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّوا بِالْعَمْنِ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ صدق اللہ علی العظیم صلوات بر محمد و احل بیت عزیزانی قرام قدر جیسا کہ تمام دوستان دیلوں چاہے کہ ماہ محرم تو پہلے خصوصی اجلاس منقل کی تجان دنی تاکہ اس ماہ بچ آمن رہے زمانہ جاہلیت وچ بھی محرم دا خاص احترام سی تے جاہل بھی اس ماہ بچ اپنیاں لڑائیاں اور اپنیاں جنگاں بند کر دین دیسان جنہوں اسلام دا باقیدہ رواج نہیں سی اس تو پہلے بھی جو حالہ اپنیاں لڑائیاں محرم بچ بند کر دیسان ایدہ مطلب ہے جنہوں ایک جاہل نبت ہے کہ اس مہینے وچے کوئی لڑائی نہیں کرنی اس مہینے دا امن برقرار رکھنے ہیں تو میرا خیال ہے اگر جاہل بھی اس کال نو سمجھ دے کہ محرم مچ کوئی لڑائی نہیں لڑنی چاہی دی تو پھر جن بزیس بندے دی زبان تو یا حد تو محرم مچ امن نو خطرہ ہوئے انہوں عالم کہن وانڈا حق کی نہیں جاہل بھی اس کال نو سمجھ دے امن کمیٹریاں بند دیئے ہیں تو ادھے بچ تجاویز پیش کیتے ہیں جنہ دیئے ہیں مکالے لکھے جنہ دینے ہیں دانشور تجاویز دن دینے ہیں کہ اے اے طریقہ ہوئے تو امن رہ سکتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جلا شریف ہوئے تو امن پسند نہ ہوئے دنیا دا ہر شریف امن چاندہ ہے کارویچے گلی ویچے شہر ویچے مرک ویچے جیڑی گلی چمن ہوئے لوگ کاندھنے گلی جنت ہے جیس شہر چمن ہوئے لوگ کاندھنے شہر کاندھا جنت ہے جیس کارویچ امن ہوئے لوگ کاندھنے کار کاندھا جنت ہے ادھا مطلب جنت کوئی پرسکون جگہ درنا ہے جتھے کاتان کوئی ٹینشن نہ ہوئے ان لوگ جنت آن دینے میرا خیال ہے کہ اگر پورے ملک نو بندے جنت بنانا چاہد دینے خدا ایک طریقہ ہے حضور نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجلہ حسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جی میرے بھائی جتھے امن ہوئے لوگ آن دینے جگہ جنت ہیں ادھا مطلب جنت دے سردار جتھوں امام حسن علیہ السلام تو امام حسن علیہ السلام نے نبی کہہ دیتا ہے میرا خیال ہے پھر اس ملک نو اگر پورا امن کرنے یا اے ملک حسن دے حوالے کر دیتا جائے یا حسین دے میرے بھائی دوستو اس امن واسطے کمیٹیوں بندیاں نے اس امن واسطے دانشور بندنے جنہوں ایک دانشور اپنی دانشتے اقل دیتا ہے امن دے کلیے تیار کردہ ہے جناب دا کی خیال ہے اسلام نے کوئی کلیہ نہیں دیتا جی دیتا ہے امن رہ سکے اسلام نے کلیہ دیتا ہے میں اس سال محرم دا جناب موضوع پڑھ رہے ہیں تو ہڈے کل آج جا ضرور ہیں کل نہیں آسکیا جناب دے علم چے کہ میرا موضوع ہے کہ آئینِ قرآن زمانتِ امن و امان آئینِ قرآن زمانتِ امن و امان جتھے آئین دی پبندی ہوئے گی اوہتے چگڑا نہیں ہوئے گا فساد تھوڑا ہوئے گا جتھے لوگ آئین دا مزاق قرآن کے چگڑا بھی ہوئے گا فساد بھی ہوئے گا آج دو محرمیں میں آئین دے تحت آیا آئین دا احترام کرنے ہیں اس دو بعد اسلام ایک آئین ہے اور میں سمجھنا کہ میں موضوع اس آمن دے تحت پہلے تو رکھ چکا سا جنا موضوع میں سوچا ہے وہ ہے کہ آئینِ قرآن زمانتِ امن و امان قرآن دا آئین امن دی زمانت دن دے لیکن کمالے وے کہ ضروری ہے کہ اس آئین نو زندہ بندے پڑھن غور نالسوچن کہ اے آئین سانو کیے کہہ رہے ہیں قبرتے نو پڑھانگے تے سواب ہوئے گا کلہ تے پڑھانگے تے سواب ہوئے گا جدو انو سمجھ کے پڑھانگے تے پتا لگے گا آئین سانو کی کہہ رہے ہیں میرے محترم سامین اس موضوع نو بیان کرنے واسطے میں سورہ مبارکہ العلام دیا دو آئیتاں انوان کیتی ہیں یہ آئیتاں جنہی ہیں سورہ العلام دیا نے ایک آئیت دا نمبر ہے جی کیا سی ایک دا نہاں بیاسی میں او دا ترجمہ کرنا جی ترجمہ زین چے آج بٹھانا چاہنا تے پھر اگلیاں دینا چے دہرانا چاہنا اگو دہرانا گے آج ذرا زین چے جگہ دے کے انو بٹھا لینے تاکہ ساڑی گفتگو آسان رہے یہ جنہی آئیتاں میں دو پڑھ رہے ہیں انہیں مجھ گل ایک کی ہیں آئیتاں خالق نے دو رکھی ہیں انہیں دو آئیتاں میں جنہی گل لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نڑھ گل کی تھی جنہی ابراہیم علیہ السلام نے اس دور چے اپنی قوم نڑھ گی تھی مصطفیٰ نے اوہی گل اپنی قوم نڑھ گی تھی یہ جنہی گل لے یہ قرآن دیاں دو آئیتاں ہیں حضرت ابراہیم دے ویلے وی اس آئیت دی ضرورت ہے سی مصطفیٰ دے ویلے وی اس آئیت دی ضرورت ہے سی جنہی گل حضرت خلیل نے کی تھی اوہی گل اللہ دے حبیب نے کی تھی کمالے وے کے انہی اپنے دور چکی تھی مصطفیٰ نے اپنے دور چکی تھی اے دو آدی گل ایک کے کیونکہ دو آدیاں نسلہ تے درور دے حضرت ابراہیم دی بھی آلت درود ہے اور رسول پاک دی بھی آلت درود ہے اور جناب نے ٹی وی تپڑے ابھی ہے اللہم سلیلہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید مجید یا ابراہیم علیہ السلام دی آلت درود ہے یا سرکار دو آلم دی آلت درود ہے ایدہ مطلب درود والیاں ویچ ہزارہ سالہ دی بھی ویتھ پہ جائے تینا دی گال ایک کریں دے درود والیاں ویچ ہزارہ سالہ دا بھی ویتھ آجائے فرق آجائے انہ دا منشور ایک کریں دے انہ دا مقصد ایک کریں دے او جی گل کی تینا حضرت ابراہیم نے اپنے دورے چیز سرکار دو آلم نے اپنے دورے چیز سرکار دو آلم نے اپنے دورے چیز سرکار دی ضرورت ہے تے قرآن چا موجود ہے نا یا رہا آجویہ دی ضرورت ہے قیامت تک خالق نے انہ چیزہ نو ضرورت بنا دیتا ایک دور دی ہر دور دی ضرورت میں پڑھنا جی میرمانی کر کے ذرا ترجمہ نہ مل جانا خالق کے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم بھی فرمایا حضرت رسالت ماب بھی فرمایا کی ہم کیسے خوف زدہ ہو جائیں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ہم کیسے ڈر جائیں ان سے حضرت ابراہیم بھی فرمایا رسالت ماب بھی فرمایا کیفہ اخافو ما اشرکتم ہم کیسے ان سے خوف زدہ ہو جائیں جن کو تم اللہ کا شریک بنا لیتے ہو اگلی گھر فرما دن وَلَا تَخَافُونَا أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ جب تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہم ان سے کیوں ڈریں جب تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو تو تمہیں کوئی خوف نہیں آتا تم اتنا ظلم کرتے ہو تو پھر تمہیں ڈر نہیں آتا اور ہمیں کس چیز کا ڈر ہے پھر فرما دن مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی وہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں اتری اور تم خوف نہیں کھاتے ہمارے پاس تو اللہ کے دلائل موجود ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے بارے دلائل لے کے آئے ہیں ہم کیسے ڈر جائیں گے ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس میں بعد خالق نے فرمایا کہ ارشاد ہویا آواز آئی ہاں سنو فَأَيُّ الْفَرِيقَنِ فَرِيقَنِ مَنَا دو فری فریقین دو فریق دو فریق ہو گئے نا ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ایک وہ جو معاہد ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا نہیں مانتے کسی کو بھی اللہ کے برابر تسلیم نہیں کرتے صفات و ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ٹھہراتے یہ دو فریق ہو گئے ایک معاہد ایک مشریک ایک وہ جو شریک لاتے ہیں ایک وہ جو اللہ کا شریک نہیں لاتے ہیں کمال انداز ہے میرے اللہ دا اللہ فرما دیں فَأَيُّ الْفَرِيقَنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اب تمہیں علم ہے تو سوچو دو فریق ہے ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شریک لاتے ہیں اور دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں لاتے اب اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ کیا ان دونوں فریقوں میں امن کس کا حق ہے کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے فریق دو ہیں ایک مشریک ایک معاہد ایک اس کو ایک ماننے والے ایک اس کے شریک ٹھہرانے والے اللہ فرماندہ بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے میں موضوع دے قریب آرہے ہیں امن موضوع ہے امن کون ہے جس کا حق امن ہے اگلی آیت چلانے اوہ بندے دستانے جنہ دا حق کے امن اوہ بندے دی نشاندے خالق نے فرمائی ہے جنہ دا حق کے کہ امن اچھرے کون اللہ فرماندہ اللہ سینہ آمن وہ وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں کیا بات وہ وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں میں کہا بس خالق فرمائی ہے نہیں ایمان تو ایسے بھی لا چکے ہیں جنہ کو میں کہتا ہوں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو آمینو اے ایمان والو ایمان بھی لے ہو اے ایمان والو زنگاور نہیں فرمایا خالق فرمائی ہے کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہ کو ہم اس طرح کہتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو ایمان بلاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یہ دا مطلب ہے دعوی ایمان کرنوالتے بہت نے میں کیا او کون نے امن جنہ دا حق ہے خالق فرمان دا ہم بتاتے ہیں نا اللہ زینہ آمنو وہ ایمان لاتے ہیں بڑی لطیف گالے زین چے جگہ دینا وہ ایمان لاتے ہیں تو پھر خالق فرمان دا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِزُلْمِن پھر وہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیتے وَا وَا صدق جامعہ بڑی لطیف گار کر رہے ہیں خالق فرمان دا پھر وہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملحق نہیں ہونے دیتے ملنے ہی نہیں دیتے وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں ماں بچیں چنگے کپڑے پوا کے کریم لاکے سرما پوا دینا تفرلہ مو چمکیاں دیئے ہونے گندیاں بچیں چنگاں گھر دیں تیرا کی خیال ہے ماں دو سو دا سوٹ پوالا ہے تے انو فکر ہے اللہ تینو ایمان دے کہ بے فکر ہو جاند صدق جامعہ بہتو شاتر ہو جاند ایک کیویں ہوسکتے ہیں شکریہ کیولو ایک کیویں ہوسکتے ہیں کہ اللہ تینو ایمان جیسی دولت دے کے بے فکر ہو جاند ایک کلو دودھ بچا لے کے ٹوردہ ہوئے وی جی مگرون وہ اندر ہے اوہ بیخ کے اوہ بیخ کے اوہ بیخ کے اوہ بیخ کے بیخ کے اوہ بیخ کے ایک کلو دودھ کوڑ ہوئے دا کلو دیں ہوئے تے بیخ کے جی مومن ہے نا تے بیخ کے آباد رہو جناب جی صاحب ایمان ہے نا تے پھر بیخ کے اللہ فرمان دا وہ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیتے کون لوگ ہیں جو ظلم سے ایمان کو نہیں ملنے دیتے خالق فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں وہی تو ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے تو جب ایمان ان کا محفوظ ہے مزہ آگیا جی نتیجہ کیسا ہے خالق فرماتا ہے ان سنو اللہ زین آمنو ولم یلپسو ایمانہم پہ ظلمن جو ایسے لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں پھر ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیتے اُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ آمن بھی انہی کا حق ہے ہدایت بھی انہی کا حق ہے کیا بات ہے آمن بھی انہی کا حق ہے اور ہدایت بھی اے ہدایت اللہ نے ناڑ کیوں فرمائی اے دا مطلب ہے جتھے ہدایتے اُتھے امن ہیں صدقہ جاوہ شکریہ کے بلا جتھے ہدایتے اُتھے امن ہیں جتھے امن ہیں اُتھے ہدایت ٹھیک ہے قرآن تے کہہ رہے ہیں مشرق دا حق کی نہیں کہ اُو امن چرہ یہ حق اس فریق کا ہے جس کے پاس ایمان ہے اے قرآن ٹھیک ہے اے دا جب اللہ ٹھیک لکھئی ہے مہربانی اگر اے سچا ہے نا تے پھر سچے دی سچی من جاؤ بی بیاں دیا نے اللہ سچا جانتا پھر اللہ سچے نے سچے جبریل دے ذریعے سچے نبی تے نازل کیتا ہے اجیب ہی اے سچے اے دا مطلب ہے اے سچے ہے تے اے دی سچائی تے یقین کر کے من جاؤ کہ مشرق دا حق کی نہیں کہ اُو امن چرہ اے اے تُسا گار نہیں فرمایا مشرق دا تے حق کی نہیں اے امن چرہ امن کی دا حق کے بشکریہ جنا بولو مومن دا یار چی تو امن مومن دا حق کے تے پریشانی تو ہنو کدھی نہیں لگی کہ جتے مشرق اون اتھے امن ہوئے تے جتے سارے مومن اون اتھے بد امنی ہوئے جیتے بندے مومن بھی نہیں تو پھر امن بھی ہوتے کوئی نہیں تو پھر سمجھو ایمان ظلم سے مل گیا ہے صدقہ جاوان ایمان ظلم سے اے ظلم کیجئے وضع شیع انعلا غیر محل نہیں کسی شیع کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو اس کو ظلم کہتے ہیں کسی شیع کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو اسی کو ظلم کہتے ہیں جب لوگ اونچی چیز کو نیچے رکھ دیں گے امن نہیں رہے گا ہائے ہائے جب چھوٹی چیز کو بڑی کی جگہ پہ رکھ دیں گے سبحان اللہ آباد رہا امن نہیں رہے گا امن کب رہے گا جب بس جیز کو وہاں رکھیں گے جہاں اس کا مقام ہے مہربانی ادھے واسطے خالق نے جنہی گل فرمائی میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ نال ادھے دلائل نہور مکمل کرنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سنو میرے حبیب ان بندوں سے ذرا کہہ دو کہ ایمان کیسے رکھنا ہے مشرق نہیں بننا مومن بننا ہے ادھا طریقہ کیے ادھا طریقہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ اللہ فرمائے دے حبیب وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کہ حمد ساری اللہ کے لیے ہے حمد ساری اللہ کے لیے ہے میں اتوہ شروع کیتا ہے جتوہ امن رہنے ہیں تو او دی بھی نشان دی کرنی ہے جتوہ کائنات جتوہ سب تو پینا باد امنی ہوئی ہے او بھی جگہ دستنی ہے ہے بڑی جلدی ادھا بچ مکانہ خالقہ کائنات نشان فرمایا حمد ساری اللہ کے لیے ہے وہ کون سا اللہ ہے لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَنْ وہ وہ ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا وہ وہ ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا جو کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھے سمجھو اس کا ایمان ظلم سے مل گئے آہو آباد و شادر موجھنا وہ وہ ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اگلی گھر بڑی خوبصورت ہے اللہ فرماندہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اسی لیے تو اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں کوئی حصہ دار نہیں حصہ دار ہوتے ہیں بیٹے جس ملک کا کوئی مالک ہو جس ملکیت کا کوئی مالک ہو بیٹے خود ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری ہے اللہ فرماندہ میری مملکت کو کوئی اپنا نہ کہے جب میں نے بیٹا ہی کوئی نہیں بنایا وہ وہ ہے شد کے جامعہ یہ بندے پریشان نہ ہونے میں توحید پہ پڑھنا ہوں تو بچے نارا حیدری لاندھے ہیں ایک بندہ منواندہ تسی پاگل ہو گیا میں کہے کیوں کہنے لگا تسی توحید بھی پڑھ دے ہو تو اگر لاندھا نارا حیدری اور میں کہوں نارا حیدری لاکہ دس دہا ہاں توحید کتھو نہیں پریشان ہوندی ضرورت نہیں مہربانی جنب عزیز آنے گرامی قدر اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اچھا دوسری گھر اسی لیے تو اس کی مملکت میں کوئی شریک نہیں وہ سارے ملک کا اکیلا مالک ہے پھر خالق فرماندہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّون اس نے کسی کو اپنا سرپرست بھی نہیں بنایا صدقہ جامع اوپر باپ کوئی نہیں نیجے بیٹا کوئی نہیں سرپرست کسی کو کیوں نہیں بناتا فرماندہ وَلِيُّ مِنَزُّلِّ ادھا ترجمہ جلائی تھی اے نا بڑا زیادہ سخت ہے موسن نجفی صاحب نے جلائی ترجمہ کیتا اوہ بڑا اچھا ہے میں اوہ کر دینا ائی تھے اوہ نہیں مطلعہ کوئی تھے کتھے بھی ائی تھے نہیں وہ فرماندہ اللہ نے کسی کو اپنا وَلِي نہیں بنایا اس لیے کہ اس کو زوف نہیں آتا کہ کسی سہارے کی ضرورت آئے آئے وہ کمزور ہی نہیں ہوتا وَلِي کی ضرورت ہوتی ہے کمزوروں کو جو کمزور ہوتا ہے اسے کوئی وَلِي درکار ہوتا ہے اس پر کمزور ہی نہیں آتی اس کو کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اوپر سرپرست کوئی نہیں نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں اے ہے ایمان اے ہے ایمان جڑا کسے بیٹے والے نو خدا سمجھے اوہ دا ایمان بھی ظلم نہ مل گیا ہے جڑا کسے دے بیٹے نو اللہ سمجھے اوہ دا بھی ایمان محفوظ نہیں ظلم نہڑ مل گیا ہے بد امنی کنوں بچن دائق کی طریق ہے اوپر اس کا ولی کوئی نہیں اوپر اے اس سے پہلے کوئی ولی نہیں وہ جتنے ولی ہے نا اس کے بعد ہے وہ اپنا ولی کسی کو نہیں بناتا کمزوروں کو ولی عطا کرتا ہے وہ خود کمزور نہیں اوپر ولی کوئی نہیں نیچے بیٹا کوئی نہیں جڑے بندے کسے سادگی دی بجاتا ہوں یہ سمجھ دینے کہ شیعج کچھ بندے حضرت علی نو اللہ من دینے نوزباللہ یا رب من دینے نوزباللہ یا حضرت علی نو مقام اے الہی دین دینے نوزباللہ وہ میر بانی کر کے سننے ساڑھا ایمان محفوظ ہے اسی اپنے ایمان نو ظلم نار ملن نہیں دے آنگے نہیں ملن دے آنگے جی کسی شیعہ کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہ دو ایت میں اپنی قوم نگل کیتی ہیں تو باقی ویسے بھی میں عرض کر دیا اللہ ہو گئے جدہ اببہ بھی کوئی نہیں پتر بھی کوئی نہیں حضرت علی دین متعلق ہیں جی قدی نہ سوچیا جائیں جیدہ ابو طالب جیسا اببہ ہوئے تھے حسین جیسا بیٹا ہوئے انہوں خدای دیلوڑ بھی کوئی نہیں مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے مولا بھائی تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے بہت شکریہ عزیز آنگ رہا میربان وہ جب ایسا ہے تو خالق فرماندہ تمہارا ایمان محفوظ ہے جی محفوظ ہے خالق فرماندہ پھر کرو کیا کریں اللہ فرماندہ کبیر ہو تکبیرہ پھر اس کی کبریائی کو بیان کرو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے کرو اس کی کبریائی بیان جس طرح بیان کرنے کا اے توانوی حکم ہے توانوی حکم ہے چونکہ آیت محفوظ پڑھنا اور محفوظ پورا کرنے گا نا اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے ویسے ایسی حق کا ادا کرنے ہی سکتے لیکن جنہیں جو گئے ہیں وہ نہیں کرنا جنہیں میں نوں معرفت ہے نا علم دے مطابق عقل دے مطابق دلیل دے مطابق میں اس سارا زور نہ لاؤں تو میں تو ادا مجرم ہاں میں پورا اپنی علمی قوت دلائل دی قوت اپنے فہم ادراک دی قوت لاکے او دی قبریائی بیان کر لگا اے دو اگے میرے کڑ کا کھنے کوئی بندہ آکھے اے دو اگے اللہ کی یہ دی منہوں نہیں پتا کسے وڑے عالم کڑ پوچھنا میں او دی قبریائی یہ جو بیان کر لگا کب برہو تکبیرہ اس طرح بیان کرو اس کی قبریائی وہ کتنا بڑا ہے جس طرح بیان کرنے کا حق ہے میں جی اینے جو گئی جے اے جنہوں چودہ چھوک جاننا اونوں اکبران اے دو اگے میرے کڑ کوئی نہ کوئی دلیلے اے دو اگے نہ کوئی میرے کڑیلے جنہوں زہرہ سجدہ کر جائے جنہوں والی چھوک جائے اے دو بڑا ہونا بھی کوئی نہیں چاہی دو میرے عزیزو اے آئین دا ہے ترام کرنے ربائی پڑھ لگے ہو میرے چھنی جے اے میرے چھنی جے نا میرے چھنی جے آپ ہی پڑھ دے پڑھے ہو تو پرچہ میرے دے ہو دے آہ نا 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 میں کسے بندہ دی ربائی دا ذمہ دار نہیں میں جو پڑھنا پیا میرے موچ جو نگل دا میں ہوتا ذمہ دار ہا جتھو مرضی بندہ اٹھ جائے میں ہوتا ذمہ دار نہیں آج میرے بانے ایمان نو محفوظ رکھنے بھولو جی رکھنے ایمان نو ظلم نار نہیں ملن دینا اے جی دے کڑ پانچ کسا روپیہ ہوئے او بو جاتے ہاتھ راکے ہوتے آتھ پاندہ باسچ کھرونا پہ جاتھ پانچ سا روپیہ ہوئے او ایک کاتا ہیتھے رکھ دا تے کوتا رکھ دا او تھاک جاتے پھر آیا ہیتھے رکھ کے اے رکھ دے تے جی دے کڑ پانچ کروڑ ہوئے سوچو انہوں کنی فکر ہوئے گی انہوں کنی فکر ہوئے گی اے جنہ کو نرا ایمان ہے او اے نی فکر پہ کر دنے جس قوم کڑ کلے ایمان ہوئے واہ بھائی واہ کمال ہے اے یار کوئی فکر نہیں ہوئی چاہی دی یہ دا مطلب ہے ایمان نو محفوظ رکھنا ہے تے ظلم نال ملن نہیں دینا اے آئین اے آئین دی پاسداری کرنی ہے اے اللہ دا ملک ہے کوئی او دا شریک نہیں جدہ ملک جنہی ہے اس آئین تے عمل کری دے اور یار جدہ ملک استعمال کری ہے نا آئین دے مطابق رہی دے ایتھے بندے نوا کینا اپنے ہاتھ رہو تے کھبے پاس رہی دے اے پاکستان چاہی کسے نوا کیا اپنے ہاتھ رہی کدھر رہی دن کھبے پاسے بندہ ڈسکے جاندہ ہوئے ایتھوں تے پھر پرلے پاسے رہا نا سنا اور جدر پہلے در سی در سجے موجود ہے ڈسکے جائے گا تے ایس پاسے رہے گا اے پاسے کیونکہ اے صد ہے اے اپنے ہاتھ رہو آپنا ہاتھ آئی در ہے سعودی عرب یا کسی ایسے ملک جائیے جتھے دوسرا ہاتھ ہے اے در کوئی آکھے نہ اپنے ہاتھ رہو تے پھر سجے پاسے ہونا پہنے دے تے جے کوئی ہوتھ ہے کیونکہ جڑا ایتھے صد ہے اے اتھے پوٹھا ہے ٹھیک ہے نا جی جڑا اتھے پوٹھا ہاتھ ہے اے اتھے صد ہے جڑا بندہ سعودی عرب جا کے آکھے میں ایتھر ہی چلانی ہے مرنائی وہ ایتھر کدھر چلانی ہے اتھے ہاتھ ہی ایتھر ہے اے دا مطلب ہے جی دا جیڑے ملک جائیں گا او دا قانون ملنا پہ گا یا اللہ دا ملک جھڑ دے یا قانون نو ملنا پہ گا صد کے جامعہ حفاظ ربو جناب آئین موجود ہے آئین موجود ہے جی اللہ دا ملک دا کوئی آئین موجود ہے آئین نو نافذ کرنوارے ادارے اندھے نے آئین نو نافذ کرنوارے ادارے اندھے نے جیڑا بندہ اداریاں دی مخارفت کرے اور گورنمنٹ دا مخالف ہندہ ہے وہاں پڑھا دے خلاف جلوس نکلے آئے تھے کی گورنمنٹ سمجھ دیئے بساڑے خلاف نہیں انہوں دے خلاف ہی ہے نا یہ دا مطلب ہے کہ بڑی ضروری گاہ لے کہ آئین وہ آج سمجھ لیا جائے سڑک بننی ہوئے تھے سارے میک میں بیٹھے ہندے راج نیرہ کنیاں ہوں دیئے تھے پوڑک کنیاں بڑھنے راج خمبے کنیاں تھے پوٹ کے سائٹ دے کرنے نے کنیاں پیسے لگنے نے ایک ہی خیال حجامتہ کرنا لینے دا سنے ریلہ کتھو لنگ دیئے تھے ریلہ تو پڑک کنیاں بڑھنے نے کنیاں بڑھنے ریلہ دے آفی سر نے بیٹھے ہونے کنی زمین ہوں دیئے کدی کدی ہوں دیئے پیسے کنے دینے نے پہلے ادا کرنے نے انہیں میک میں بے کے پھر بجٹ پاس کر دینے انہیں میک میں ادا اجلاس ہندہ ہوئے تھے بندہ وچ مو کر کے آکھے گورنمنٹ کے تھے ہوئے مرے ہی گورنمنٹ صدقے جامان یہ دا مطلب ہے گورنمنٹ آپ میک میں بنوان دیئے تے بنان دیئے انہیں میک میں انوے کے گو وکھری گورنمنٹ نہیں لبی دی صدقے جامان گورنمنٹ کا عید صحیح نا اوہ گہے پہ سامنے تو میک میں ہونے نا اوہ گورنمنٹ دے گہے پہ سامنے تو میک میں ہونے اے میک میں ہی گورنمنٹ ہوندے نا جیلے اللہ میک میں بنائے لے وہ مہنداس دینا اگو اللہ لنہ لبنٹورپ انہ دی اطاعت کار اللہ مل جائے گا انہ دی اطاعت کار اللہ خود ملے گا توحید خود دیرت فضل کرم کر دے گی اللہ محکمہ بنایے لیں بڑے مشہور محکمہ نے جی ایک قانون بنانوالا محکمہ ایک پہنچانوالا محکمہ ایک بچانوالا محکمہ جنہیں قانون بنایا انہوں توہید آن ڈینے جنہوں پہنچایا انہوں رسالت آن ڈینے جنہوں بچایا انہوں امامت آن ڈینے صدقہ جامعہ مولاد انہوں آباد رکھے ہاں ایک گلے انہیں محکمہ میں بہ کے سڑک دی سلا کر دیں تے چھہامی نیابات ٹوٹ جان دی جڑی سڑک چھہامی نیابات ٹوٹ جائے بلکل انپڑ بندے کھڑ کھلو کے پوچھیں اگر سڑک اگرے در بڑی سی اے نو کی ہوئے وہ انپڑ بندہ ایک لمحے تو پہلا آکے گا اور میک میں پیسے جو کھا جان دیں انپڑ نہیں بتا لگ گیا میک میں پیسے کھا جان تے سڑکان ٹوٹ جان دیں یہ دہ مطلب میک میں اچھ ایسے بندے ہون اللہ نہ کریں وہ آپ کھا جان کر جان تے سڑکان ٹوٹ جان دیں آج جڑی ہون تک اسلام دی سڑک نہیں نہ ٹوٹی اللہ نے کرپٹ میک میں جو آن ہی کوئی نہیں صدق جامہ مولا طور پر آباد اشارت رکھے صدق جامہ مہربانی بچوں اللہ نے کسے میک میں دا افسار ہی نہیں بنا جنا معصوم نہ ہوئے خدا دی قسم نبوت بھی معصوم ہے رسالت بھی معصوم ہے امامت بھی معصوم ہے ایک کم ہر کر دینے میک میں بہت سلا کر دینے جیت بنوانی جی چاجدی یہ چاجد لفظ ٹھیک ہے جی یعنی بہت امدہ قسم دی بہت سرانگ اگر بنانی ہے چاجدی بنانی ہے تے آئی تھے کسے انہوں تھےکا نہ دیا جی وہ کنو دینا جی وہ اندھا کوریاد یہ کمپنی ہے انہوں تھےکا دے دو تو بے فکر ہو جی ایدہ مطلب ہے کسے چنگے پلے انہوں تھےکا دیتا ہو کسے چنگے پلے انہوں تھےکا دیتا ہو گئے تو بے فکر ہو جی میں انہوں اج لگا جی وہ نبوت ہو رسالت ہو امامت ہو تہارت ہو عبادت دیا میں ایک میں ادا اجلاس ہویا تو انہوں پہ کے فیصلہ کی تا یہ قیامت تاکہ سلام محفوظ رکھنا جی حسین یہ تنہوں تھےکا دے دیا تو بے فکر ہو مولا تو ہلے آباد اشاد رکھیں بہت مہربانی حسینیات 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 جتوں ایک گام شروع ہے اتھو پڑیئے خالق کائنات نے میرے اللہ نے اس کائنات دی ہدایت واسطے بڑا امن سی کدرے بد امنی نہیں سی خدا دی قسمت خالق نے اعلان فرمایا با اس کا لرب کل الملائکتی ان جائلن فی الارز خلیفہ اللہ نے اعلان کیا جب کہا تیرے پروردگار نے کہ میں ارض پر زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انتہائی پورا من محول سی اس ویڑے جڑے موجود سننا اے اللہ نے حادی عوضوں بنائے جدوں اجے ہدایت لین والا کوئی نہیں بندے کوئی نہیں سننا میں بڑی بڑی گال کر گیا ہاں پانیس ہویا ہاں میں ہاں بندے کوئی نہیں سننا جنا ہدایت لینی سی نا اوہ اجے کوئی نہیں سننا بندے کوئی نہیں سننا اللہ نے خلیفہ دا اعلان کر دیتا حادی دا اعلان کر دیتا حدایت دے میں دا افسر مقرر کر دیتا کہ میں لگا جے بنائے میں حیران سا بندے اجے کوئی نہیں ہدایت کنوں کرنے حادی پہلا بناشڑے اللہ فرمایا ماتے بندے ایجنا سوچن لگ پہنا اسی کٹھے نہ ہوئے تے حادی نہیں بننا کواڑی کیا بات ہے پرانے سامین تشریف فرماو ماتے بندے اے نہ اعلان کر دن پہ کٹھے ہوگو ہوتے خلیفہ بنانے کٹھے ہوگو ہوتے حادی بنانے فرمایا کٹھے تھے تاہاں ہونگے نا جے ہونگے تھے کٹھے تاہاں ہونگے جے ہونگے تھے جدوں اسی بنانے ہیں نا اسی بندیاں کڑوں نہیں بنواندے آپ بنانے صدقہ جاہاں اللہ نے اعلان کیتا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا حضرت آدم کی گئے نا حولیکن دے حضرت آدم ادا مطلب پہ پہلا میک میں ہدای دافسری علیہ السلام سی صدقہ جاہاں علیہ السلام نو بنایا اعلان کیتا جیڑی اس میں دجے موجود سن اللہ فرمایا ہے وہ بولے جو موجود تھے ملائکہ تھے موجود تھا نا وہ بولے وہ اس نے کہا بنانے والا ہوں وہ سارے بولے انہیں ایک گل کی تھی کہنے کہ کالو اتا جالو فیہا میں یفصیدو فیہا ویس فی قدیما تُسی احکم الحاکمینو بنا سکدے ہو جیڑا بناو گے اسی قبول کرنگے تھوڑا جاں ڈر پہ لگ دے اللہ کی فرمان لگے کہیں فساد نہ ہو جائے ہوئے 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 تُساں گاور نہیں فرمایا کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے یہ جیڑے خون خرابے تم پہ بچتے نہیں اے معصوم نہیں معصوم جدوں خوف آیا نا خون خرابے تو آیا اے دا مطلب ہے معصوم تو بڑا امن دہامی کوئی نہیں ہوں دا معصومہ آکھا اے امن برباد نا کدھرے ہو جائے بنا لاؤ لیکن امن رہ گا نا کہتے قتل و گارت نہ شروع ہو جائے تو ویسے پہلے ہاں دوں پتران چی ہو گئی سی گارت تقریباً ٹھیک بہ کر دے ٹھیک بہ کر دے ساں اگلی جیڑی گھل کی تھی اُتھے خالق نے ذرا تیور بدلے یعنی گفتگودہ انداز بدلے کہنے لگے ہم تیری تسبیح بھی کریں گے تیری حمد بھی کریں گے رینے دے حمد کرنی ہے تیسی جو موجودہ تو اڈی تسبیح کرنی ہے تیسی بھی موجودہ ایتھے خالق نے تھوڑا جا انداز بدلے اللہ نے فرمایا تُسی اینجی پیسہ میں دے ہو میں حمد بدان واسطے پہ خلیفہ بنانا میں تسبیح بدان واسطے پہ بنانا تُسی بھی نہیں سو میں ہو دوں بھی محمود ساں ہوئے ہوئے میں کسی دیت تعریف کرن دا موت آج نہیں سارا زمانہ میری تسبیح چھٹ جائے میں نو فرق کوئی نہیں پہندا سارا زمانہ میری حمد نہ کرے میں پھر بھی محمود ہوں انہاں کہا جی پھر اللہ نے ایک کو گھر کی تھی فرما جو میں جانتا ہوں وہ تو ہم نہیں جانتے چپر وہ توانو میرے جنہ علم ہے انہاں کہا جی نہیں وہ بول دے نہیں جی نہیں آنے میں آنکہ تُسی وہ نہ کہا تُسی جاندہ میں آنکہ تُسی نہ کہا تُسی اللہ فرما جو علم نانا ہو وہ تو خلافت اچھ مشورے نہیں دیں ہمار گر دے وہ تُسی رجی گلہ پر کر دے یائی میرا خیال ہے ساروں سبق لینا چاہید ہے لی لینا چاہید ہے اے بہت بڑا سبق ہے زیندہ کسے گوشت محفوظ کر لو اوہ جی دو یار تھوڑے علم والا اللہ دی دتی خلافت مشورہ نہیں دے سکتا آنپاڑ خلیفہ تُللہ کیسے ہو جائے خالق نے فرمایا سُنو فائضہ سوویتو ہو من نفختو فی ہی من روحی جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں اور اس کو سنوار لوں تو پھر تم فقاؤ لہو ساج دی اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا کیونکہ تم کچھ نہیں بتا سکے اور وہ سارے نام بتا گیا وہ عالم ہے تم عابد ہو شبیر عمد عثمانی صاحب لیکھ دن اس دن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ علم عبادت سے افضل ہے کیونکہ جو جھک رہے تھے وہ عابد تھے جس کو سجدہ ہو رہا تھا وہ عالم تھا اور اللہ نے اپنی طرف سے علم آتا کیا اپنی طرف سے اگر جملہ لکھے آنے ذرا تیان نہ سنوڑنا وہ فرمان دن عبادت مخلوق کا خاصہ ہے اور علم اللہ کا خاصہ ہے اگر صرف عبادت والی اس پر پاس بات ہوتی تو صرف عابدوں کا خلیفہ ہوتا چونکہ معبود اسے خلافت دے رہا تھا وہ اللہ کا خلیفہ بن رہا تھا اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کا وہ خلیفہ ہو اس میں اس کے کمال پائے جائے واہ بھائی واہ اے بس جملہ اتھا ہی رہی نا جہاں مہربانی تو ہٹے تک پہنچ گیا نا تو ہٹے تک پہنچ گیا نا جو جس کا خلیفہ ہو اس میں اس کا کمال پائے جانا ضروری ہے اسے کمالات مصطفیٰ نا سامنے رکھ کے اکھے خلیفہ دہو بلا میرے بھائی صدقے جاؤں اللہ نے فرمایا سارے چھوک جاؤ کیڑا پور امن محول سی بنان لگا جی بناو میں آلے میں جی ٹھیک ہے کرنا سا کیے سجدہ پور امن محول سی اے جیتھو بات دمانی شروع ہوئی ہے اتھو انتہ سن لگا بچیا ٹائمین بس بات دمانی شروع کتھو ہوئی تو انہوں پتہ چھوٹی لڑائی ہوئی ہے بڑی اللہ نہ کرے جنہ سیانہ بندہ ہوندہ پوچھد ہے اوہ چپ کرو اوہ چپ کرو اوہ چپو اوہ چپو اوہ چپو جرہ بندہ کون لگے واندہ جنہیں کھلو ہو پایا سوڑا نہ پو گل کی ہوئی بولو یار گل بندے سیاست چھے لڑ پہنے اپنیاں پارٹیاں چھے لڑ پہنے آپس بے چھے بندے لڑ پہنے جتھے جتھے کوئی آپس بے جسی نا اور کوئی نہیں آپس جتھے جتھے کوئی آپس بے جسی یار سارے ایک کو کیسی آپس اچھی نہیں رہے سانو کی ہو گئے میرا خیال ہے چپ کریا جا ذرا ایک گل کی ہوئی گل کوئی ہوئی تھے جتھوں ہی فساد شروع ہویا ہے میں اتھوں دسن لگا اگوں سارا پھر پڑھ دے جانے بڑا پر امن محور سی خلیفہ تللہ بڑھ کے سامنے کھلو گیا اللہ فرمایا سارے انہوں سجدہ کر جاؤ اللہ فرما دا فقاؤ لہو ساجدین اس کو سارے سجدہ کر دینا فسجد الملائکہ تکلہم اجمعونا تمام ملائکہ نے اس کو سجدہ کر دی اتنا پور عمر محور سی ایتھوں کام خراب ہویا جے اللہ ابلیس اے 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 یار میں لڑائی دا منڈ پہ دا سنا کتھوں ہیں فساد شروع ہویا اللہ فساد کی بلا ہوتھے اندھے جتھے اختلاف ہو گئے کائنات دا پہلا اختلاف ابلیس نے کیتے اللہ ابلیس اوہ سا کہا بھے میں نہیں جے کروں میں نہیں جے کروں اللہ فرماتے انہوں کی تو انہوں پتے جتھے اختلاف ہندہ ہے نا آپ پس ہے جے کسے ابلیس دی وجہ تو ہی ہوں تو انہوں میں پاکی گھر پیدا ہستا جی جتھے بندے آپ پس ہے جے لڑ دے رہے نا اوہ کسے شیطان دی وجہ تو لڑ دے نہیں اوہ پھڑیا کاٹی جاندہ ہے بچی آریاں بچی دیشڑی اندھی ہے بچی آرے من گیا اندھے نے اجاب و قبول ہو گیا اندھے سال منگنی رہی اندھی ہے بارات آکے بیٹھے اندھی ہے کوئی روڑا نہیں بندے ہاتھ ساسکے ملدے نہیں تکھلوتے آون وائنوں ہاہار پاندے نہیں نہیں پاندے گسے نڑ پاندے نہیں کہ راضی ہو کے پاندے آؤ بسم اللہ خوش حمدید جی آیاں سارے خیری میری اندھے نے ایڈا امن اندھے بچوں ایک بندہ آکے کہانا چاندھ ہے اے کوئی لکھوا لے آجے چنگا ہوں لے آجے اوہ چنگے پھلے ایک تجھوں پوچھنے کیا اندھے نے اندھے نے کوئی روپیہ پانچ لکھ لکھا لوں اوہ یار سانو کی ہو گیا ایڈے بہتبارے ہو گئے ہیں کوئی کوڑو اندھا ہے اور لوگ کی کروڑا لکھوا کے بھی طلاق دے شرط نے ایک ایڈی گا لے نکالی گا لے چا طلاق آلی گا لے شروع ہو جاندی خدا دی قسمتے بندیاں دینے اوہ چنگے پھلے جی سانویا کیے پھر انپاد بندہ بھی اندھا ہے اہا کوئی شیطان پہ گیا میرا خیال ہے گا لے چاہے ہو گئی آبیچ کوئی ایڈا مطلبے جتو فساد شروع ہویا ہوتھے بھی کوئی شیطان سی جتے فساد ہوندے ہوتھے کوئی نہ کوئی شیطان ہوندے اے رین نے شیطان ہیڈا تینشن لیندی لوڑ نہیں اے شیطان اوہ دن مکڑے نے جتن فیر نمائندہ رحمان آ گیا جدن آخر و زمان آ گیا نو جنابِ علی صدق جامعہ اختلاف شروع ہو گیا اوہ سا کہا اللہ میں نہیں جے اللہ فرمائے گالے ایک کو دس تین ہویا کی جیڑیوں سے گالے دس ہیے اوہ فطور دی جانے جیڑیوں سے گالے دس ہیے وچ سارا فطور ہے اکبال جرم کی تسو گالے دے موان رکڑ گئی ہے جے کسے ہدایت لینی ہوئے اللہ فرمائے گال میں انہوں دس ہویا تھے انہوں کی اوہ سے گال کی تھی ہے جی ایتھے میں کلوز کر دینا کہنے لگا کہا اللہ تو اس نے کہا آنا خیرم من ہو میں اے دیتا ہوں بہترہ اللہ کہا کدے تو وہ سے کہا اے دیتا ہوں ہاں اے دیتا ہوں نا لے کدے تو وہ سے کہا اے دا بنایای جیڑا آپ بنایا جنا میں اے دے تو بہترہ اللہ فرمایا لانتی بھائی اوہ اے تو ساں گاور نہیں فرما نہیں نہیں میں قرآن دی آیت پڑھ دینا وہ سے کہا آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں تو راندہ درگاہ ہے لانتی ہے جنہیں پیچھلے سجدے کیتے ہیں فرمایا ککھ بھی نہیں کیتا سب ضائع ہو گیا نہیں تیرا ریاہی ککھ نہیں وہ سے کہا میں آنکھ کی بیٹھا ہوں اللہ فرمایا فیر ظلم پہ کرنا ہے میں آنکھ کی بیٹھا ہوں پھر آنکھ کیا کھئی وہ سے کہا آنا خیرم من ہو اللہ فرمایا فیر لانتی انہوں اکھے ہی میں دے تو بہتر ہا جنہوں میں آپ بنایا تو ساں گا اور نہیں فرمایا انہوں اکھے ہی میں دے تو بہتر ہا کنہوں خلق تو بھی یدیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جو باپ نہیں رکھتا بیٹا نہیں رکھتا وہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا آئے آئے تو نے اسے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں تو نے اسے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ یہ بھی فرما شرد ہے میں بنایا تھے کافی سی لیکن اللہ نے ہاتھ استعمال کیتے ہیں تو ہاتھ ہے کوئی نہیں جسم رکھ دا نہیں یا کالے چاؤں دا نہیں میں پورا قرآن بھولیا میں نوہ ہاتھ لب گیا نے جنانو اللہ ید اللہ کی ہے سار اٹھاؤ جی وہ ہاتھ لب گئے نہیں جنانو خالق نے ید اللہ کی ہے صحابہ بیعت کر رہے تھا نبی میرا بیعت لہ رہے تھا اللہ فرما دا حبیب جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ دارسل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور ید اللہ فوقہ ایدی ہم صدقہ جام ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے ان کے ہاتھوں پر ید اللہ سورہ فتح چھبیس و پہرہ یہ ید اللہ ید اللہ اکدہ حقزی جنہوں اللہ ید اللہ کے نبی پاغدہ بندہ چوپ کر گئے ہیں کہ یہاں بندہ زندگی جب میرے کڑوں گھوڑے پہلی باری سنے ہیں کہ اس آیت پر جید اللہ نبی دا تھے تو انہوں کو اگلی سوڑ پہی یہ میں رکھیں پہلے آئین ہوتے ہیں منوالو صدقہ جام وہاں سوڑے ہو اللہ فرماتا ید اللہ یہ جو زہرہ کے باپ کہا تھے یہ ید اللہ ہے ہون پتہ لگا اللہ نے میرے پیغمبر دیں ہتھانو اپنے ہتھانا نسبت کیوں گی تھی انہوں کیا جی تو نے اسے کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس تو بعد حضرت رسالت مابر ہتھنو اپنا ہتھ کہہ کے فرمایا ہون ایدے میں چودہ ہاتھ پھڑ ہوئے ہوئے تا نبی فرمائے اس امان کو انتو مولا ہو فہاد علی ان مولا جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے انہوں نہیں یا کھیدہ میں ایدے تو بہتر صدقہ جامعہ جدوں اللہ دے بنائے انہوں آ کھیے میں ایدے تو بہتر پھر فساد ہو جائے امان اتھے رہی انہوں جسے اللہ دے بنائے انہوں اپنے تو بہتر سمجھئے جسے اللہ دے بنائے انہوں آ کھیے نا اے میرے تو بہتر نہیں میں اے دے تو بہتر ہوں اتھے انہوں جائے فساد ایسے واہ اگر ایک کلیہ یاد انہوں اس دور دیاں لوگانو اکاٹ ہجری دے دور دیاں لوگانو یاد انہوں تے کم از کم شبیر کڑو بیعت منگر لگیاں ایک کوری یزید سوچ دا میں کونہ اے کونے جہاں یزید نے بیعت دا مطالبہ کی تا امام حسین علیہ السلام کمال نبی دے بیٹے تھے اللہ دے خلیفہ نے اور حادی نے اے نی نے فرمایا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا میں تیری بیعت نہیں کرتا نی نے فرمایا آئے آئے دست سنب ہے کہ بندیاں دے بنائے حرم دیں اللہ دے بنائے اور دیں میرے مولا دا فرمان سنو امام دا جملہ تاریخ دے ورکان دے اجے تک رقم ہے میرے امام فرما دیں اس سے کہہ دو کوئی مجھ جیسا آئے آئے کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور میں تو انہوں نے ایک ونڈ دست دیا آخری بچے نوجوان جی لکھ لینے اپنے دلو دماغ تھے تک کم آئے گی یہ گا زند تے لکھ لو یہ جی فرق محسوس کرنا ہوئے ہیں منٹ کوچی کیونکہ آج کار دور ذرا بڑا تیز ہے ایک منٹ نہیں لگتا تھے بندے کار اے آل ہے اے آج کر کے کرنا جیتے میرے لو بکھو بندے دے بنائے وجدے اللہ دے بنائے چی فرق ویکھڑے نا جیڑا درود پڑے نا سمجھو بندیاں بنایا ہے اللہ بہت شکریہ جناب اے جدے اتے درود نا سمجھو اللہ بنا ہے اور ایک ونڈی پڑھو نا درود محمد اے گال موک گئی محمد اے آل محمد اے دا مطلب ہے جس طرح محمد سے بیت مانگنا غلط ہے اس طرح آل محمد سے بیت مانگنا گئے یہ درود والے ہیں کوئی چگڑا نہیں سی ہونا اگر اے نا کڑوں بیت نہ مانگی جاندی لوگ سمجھ لئے اندے یہ اور ہیں ہم اور ہیں جدوں اپنے تو وڈے کڑوں بیت مانگئے او دوں ایمان ظلم نہ مل جاتے جن لوگوں کا ایمان ظلم سے مل جائے ان کا حق کی نہیں کہ وہ امن میں رہے یہ دا مطلب ہے آجے تک دی بد امنی دلیل ہے کہ کدھرے وڈیاں وڈیاں انہوں بندے چھوٹے چھوٹے سمجھ گئے کہ چھوٹے چھوٹے انہوں بندے وڈے وڈے سمجھ گئے خدا دی قسم منوان لگا شبیرہ کھا اے آئین ہے کہ جیدی تم پہ اگر کرنا ہے نا اے میرے خلاف نہیں آئین دے خلاف اے آئین دے خلاف اس سے واسطے شبیر نے کٹے سرنڈ آئین شکن دے شہرچ آئین پڑیا یہ سنے آجے کٹے سرنڈ قانون شکن دے شہرچ قانون پڑیا دس دے کی چند سن دس نائے چند سن سنو قتل کرنوالے یاد رکھن کنوی آئین دے محافظ آسی سا آسی قتل بھی ہو جئے یہ تے آئین دے محافظ آسی ہیں روندیاں تینیاں نونا لے کے تُڑے آجے محافظ آئین آج دو محرم ہو گئی ہے آج دعویٰ کی پڑھ دے کل تیاریت دونا پڑھنا سی کل میں آ رہی سکیا تھے آج پھر دو محرم ہیں آج جو دینے جدن شبیر دے کھوڑے دے چبوے چہرنے ہاتھ پڑھ روک لے رستہ روک لے حضرت امام حسین دے کھوڑے دے چہرنے ہاتھ پا کے کھڑا ہو گیا ہے اور ہزار بندے دا دستہ لے کے آج دو محرم ہیں آئین دا پتا نہیں کنوں نصیب ہونی ہے کچھ مقصود دے نہ ہوندے نہیں جڑے اودھوں یا ہوندے نہیں تو پھر ترجند اے دو محرم پھر آئے گی اللہ سب دی حیاتی رکھے سارے انہوں نصیب کریں آج پھر دو آئی ہے آج دو دی گھر کر لی دو محرم سی زہرہ دے چند دے کھڑے دے چہبو چہرنے ہاتھ پایا ایک چودی صاحب دے دکیتی ہو گئی تو میں اوٹھے افسوس کرنے گیا گڑی بھی لے گیا اسلا بھی لے گیا پیسے کافی سنکوڑ لے گیا تو میں افسوس کیتا تو کہنے لگے افسوس میں نے کو نہیں بڑا بچا ہویا میں کہا کیوں کہنے لگا سویری تیاں ترلے کر دیا سنسانو نال لے چا میرے یہ بیٹنیاں سویری زید کر دیا کہ ابو آج جیسا نال جانے قدرتی میرے ہمیں زین چاہیا پھر نہیں میں آج اس دوست کو رستے جانے آج میں تو ہنو کھڑ نہیں سکتا کہنے لگا مولی صاحب میں اللہ دا کنہ شکر ادا کرا جیڑے بیڑے انہیں میرا راہ ڈکیا شکر ہے تیاں نال آئے تُساں کیوں آکھی تُساں کیوں آکھی آئے ایدہ مطلب ہے ایک عام انسان دا بھی دل نہیں کر دا کہ جیدہ انہیں میرے نال میرے نال مریہ پہنے آن تو میرا کوئی راہ ڈکے شبیر دا رستہ روکے نا حضرت امام حسین دی مظلومی آکھان کے غربت آکھان تاریخ آکھان مسائبہ آکھان جو مرضی دل دے لو جی انہوں نہ دے لو میں کدھی خوش کا کھانا لے جملہ ہی نہیں پڑ سکے زہرہ دلال نے حردے موہ لوے گیا کہ میرا راہ نہ ڈک میرے نال مریہ تھی میرا راہ نہ روکے میرے نال مریہ پہنانے دے پریشان ہو جائے گئے ایک ہزار دا دستہ ہی دے کونسی اس کوڑے دے چپو چہت پا کیا کہا حسین ابن علی میں نو یزید دا حکم ہے کہ تو انو اے تھے روکا میرا خیال ہے کسے بندے نے دور نہیں رہنا اس مجلس تو مارفت سال رکھ دے ہو جنہ بنیسا کہ نو یزید دا حکم ہے اوٹھو عباس نے گھوڑے تو چھلانگ لگائی جنہ بنے شپیر دے سامنے عباس کوڑے تو تھلے اترے نہیں اور نو چھڑ کے سدھ شبیر عباس کوڑا ہے دوہاں مونڈیاں نو اے جہتھا نال پھڑ کے فرماتے نے چپ جدو حضرت امام حسین نے کہنا عباس کوئی گل نہیں کرنی حضرت عباس دے سارے جذبات آکھان دیرا نکل گئے ہوئے ہوئے تو ساں سمجھ لیں یہ گا جیڑے بلے نو جوان نو حضرت عباس جیسے بہادر دیاں کھائیں ہن جوان دا طفانہ ہے نو ایتے بوسا دے کے امام حسین فرمان دے نو تے نکدی روندانا وے کھا کیوں روئے ہیں حضرت عباس فرمان دن میں کوئی گل کی تھی تو اڈا حکم ہے نو تے میں محکومہ تسی معصوم امام ہو تے اول الامر ہو میں تو انو پراہ سمجھ لیں میں تے توڑا نو کرنا تسی میرے امام چپ رہنا ہے تے ٹھیک ہے میں چپ حضرت عباس واسطے لڑنا سا اکھا سی بولو کسے بہادر واسطے چپ رہنا اکھا ہوں دا خدا دی قسم میں ایک جملہ پڑھنے لگا حضرت عباس دی شجاہد چپ ہو گئے نا حضرت عباس حسین پیار نال نال لالے تے کہن لگے تیری اطاعت تو صدقے انجی امام میں وقت دی اطاعت کر دی جو میں توں کی تھی تو سارے جذبات اپنے سینے دے اندر دبا کے چپ ہو گئے ہیں تیرے اطاعت گزاری تو صدقے ہونے میں تینوں کے گھر پوچھنا روندہ کیوں اطاعت کرنا ہے روندہ کیوں حضرت عباس فرمان دیں تو آڑی عزت دی قسم میں احتجاجن نہیں رو رہا کیونکہ امام دے خلاف احتجاج ہو نہیں سکتا تو اسی امام حق میں احتجاجن نہیں رو رہا کسے غم تو رو رہا فرمائے وہ غم سنا پرامہ تو علاوہ کیونکہ سنائی دیں تھلے مو کر کے فرمان دیں رو کے دسو کا ملا تو آڑے والد گرامی نے میری امام نر شادی کیوں کی تھی فرمائے تو ساسارے عرب چو بہادر خاندان لبا او دے چو بچ شادی کیتی تھی زہرہ دعا بھی دیتی میری بہادری دیا دعا کر دے رہا ہو میری بہادری کیڑے کامانی ہیں او زہرہ دیاں تھی ہیں پریشان بیٹھی ہیں اکتھے میری شجاعت کامانی ہیں فرمائے دن میں جو تیرے خاموش ہو جاتا حکم سنکے اب باس خاموش ہو گا واپس آکے امام فرمائے دن او تیری ماں تیرے غم میں روئے او میرے ویر نو روا چڑی تیری ماں تیرے غم میں روئے ایتھے ہور دے مو چو لفظ نکلے او زکیہ حسین ابن علی تو اڈے کون بچے تھے عورتوں نے تھے ہزار پورے نہیں میرے کوئی ہزار دا دستا تھے سارے فوجی نے ظاہرہا میں نے کوئی طاقت زیادہ تھے باوردیاں انہوں نے سپاہ سالا رہاں تو سارے سارے بندیاں تھے میری ماں دا ذکر کر کے گن کیتے ہیں میں نے وہ افسوس ہے کہ میرا وضو کوئی نہیں تو میں تو اڈی ماں دا اس طرح ذکر کر نہیں سکتا جیڑے میرے حضرت سیدہ دا ہیائے سکیتے ہیں نا پلٹ کے شپیر جناب زینب دے محمد کھوڑا گیا دے نے ساڑا اپنے اے جنتی اے جہنمی نہیں اے دے ذینی تے ساڑی ماں دے عزت دے دس محرم دی صبح سی ہور اپنے خیمے چو نکلیا زندگی چھتے بدیلی آگئی دوںہ ہتھانو اپنے رمال نربد دا تے مجرمہ والی شکل بنا کر ٹریا او تھو زہرہ دے لال نویکھیا تے فرما دے نا باس جی مولا اکبر جی بابا جاو میں ماندہ استقبال کرو ہوردہ مقدر کچھ حابی لگ دا جہاں پہ ایک پاسے ہم شکل رسول ہے ایک پاسے ہم شکل علی ہے خدا دی قسم شبیر ٹر پہنے تاریخ چلی ہے ایک قدم بھی قدم سٹھ قدم اے نہیں کسے لکھیا جہنو زہرہ دا چھان ٹیبے تو لے کے ٹرے ہیں نا او تھو ہور دھاڑ پہا ترے واری غاش ڈگا تا چوتھی واری قدمات مو رکھ کے اندھا تو ترکے میرے حال نہ آ تیری ماندہ نا سہرہ تو سی کیوں ترکے ہوندے ہو مجرم نہیں آرہے ہاتھ واری بھار گائے دووے ہاتھ کے بلا زمین تے رکھ کے اندھا میرے جیسے گنہگار نوی معافی ہو سکتی فرمایا ہور جے تیرے تو بڑے گنہگار کوئی نہیں تو ساڑے تو بڑے کریم اللہ بنایا کوئی نہیں کھڑا ہو جائے ہاتھ کھول دے ہاتھ کھول گیا اینج کھلو گیا ہاتھ مگے شبیر ہاتھ ودا کے فرمادن آ میرے لوگے کوئی آر آ آ خدا دی قسم ہور آپنے آپنوں ویکھے تے مہرے نبو ودیہ سوارنوں ویکھے تے ڈردہ کہنے لگے آنا حکم دے رہے آ جہاں ہور قریب آ کے سینے نا سینہ لائے نا اتھوں دوے ہاتھ آئیں جی کر کے نا نال لاکے فرمادنے رہے ہوند ماں بھی امانگنا میں تے ڈردہ نتنوں ماں بکر چھڑیا جی دن تو میری امان دا حیاء گیا میری ماں دا حیاء زینے چوے جہنم دیا گا حرام ہو جاندی ہے حضرتِ حور فرمادنے ایک گل صرف کرنی ہے ہاتھ مکاہ چھڑیجے اے ہی تو اڈرہ ہاں کسی جڑا ادا کیتا جا بڑے پہ ہو دا پتریں باپ ہی دے چھڑیا کمال کر دیتی ہے جنہ دیلالج میں نے موگ گئے ایک مہربانی فرما جدن تو اڈرہ میں رستہ روکے اسی دیکھ کوڑے دے چبوچ ہاتھ پاک میں آکے اسی نا میں تو انہوں اگے نہیں جان دینا ماما کہا ہاں 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 کہنے لگا تو ساکھ ایسی نا میرنال میریاں پیڑا نہیں میں تو اڈرہ کوئی گل نہیں سنی تو ساکھ اے میرنال میریاں بیٹیاں نہیں میں کوئی گل نہیں سنی میں بہادر بڑھن کے کھلوتا تھا کہنے لگا میں تری عزت دیکھ سمیں میں اندرو عوضو مکا جدو عباس کوڑے تو چھاڑ ماری اسے گے میں اس فوج دے بچے ہوایاں ہر بندے دے ذہن چے عباس دا ڈھارے ہر سپائی دے ذہن چے عباس دا ڈھارے جدو عباس تھلے اتریاں وہ دو میں اندرو مک گیا جیڑے ویلے تسا عباس انہوں جا کے منہ کر دیتا ہے کچھ نہیں آکھنا میں وہ دوں دلیر ہویا میں وہ دوں دلیر ہویا کہ میں توڑا را نہ چھڑیا جدو عباس انہوں تساں چپ کر آیا ہے تو میرے دلیری آئی ہے وہ دوں محمل چویک بی بی روئی سی او کاؤں آخری جو بلا پڑھنا تو تاڑی گوڑا جاست لینے لگا او جڑی بی بی روئی سی او رونوانی بی بی کاؤں نے جیدی چیخ بولان تو ہی سی دے جیسے روک روک کیا کیسی میں اجڑ گئی دا ویل لوگا تیرا راہ ڈک لیا ہے شبیر فرمایا میری یمہ دی جائی زینب ہے جنے والے بی بی پال دا تذکر آیا قدمہ تے ڈک پیا کرنے لگا او بھی تے اسے ماندھی بیٹی ہے نا جدہ تسی بیٹے ہو تے اسے پہ او دا خون ہے نا جدہ تھوڑ تے ہاتھ جوڑ کے کرنے لگا ایک واری جاؤ بی بی نو آکھو او بھی مافی دے چھو آخری جمعہ پڑھنا اب آدھ رہو بی بی نو آکھو مافی دے چھوڑے زہرہ دالال ہردہ پیغام لے کے اندر گیا اما جائی جی ہو میرا نواب ویر کیونے تشریف لے ہو فرمایا او جڑا حرسی نا جدہ او دن ساڑھی اما دا حیاء کی تا وہ ساڑھی طرف آگیا ہے حسینی ہو گیا وہ یزیدی نے ساڑھی طرف آگیا میں مافی دے چھوڑی ویر چھنگا کی تھی شبیر فرما دن وہ ایک عرض کر دا بی بی فرمایا اوہ کیڑی کہنے لگا آندہ ہے جڑی بی بی او دن روئی سی نا جی دن میرا ڈکے ہیں ایک کوئر یا سو بی بی کرو میں نو مافی لے دیو تظہرہ دی تھی میں انہوں جا کے کی تو اڑا پیغام دیا تو اڑے تک میں پیغام لے کے آیا برجستہ علی دی بیٹی نے فرمایا میرا سلطان ویر اوہ مافی پہ مانگ دے جاؤنو آگتنو محمد دیا تیا سلام آن جگر سنبھالو دیکھنا جملہ آکھا جاؤنو آگتنو نبی ذا دیا سلام آن دیا جگہ امام حسین کی بلا باہر نکلتے سنبھالو آنو محمد نصد کے بی بی آگے مامو نار جاؤ باہر ایک بندہ ہے میرا سلام تو اڑا ماما آنو پہ چاہے گا تو اسی جا کے انہوں سلام کرے آجے جی اگو تو انہوں کو گر پوچھے نا تا مامو آکے گر کرے آجے آنو محمد نار جا کے کھلو گئے زہرہ دیلال نے فرمایا آئے مقدر دب ستارہ پرواز کر گئے کہ میں فرمایا جی دیکھو مافی منگی ہے نا او میری یہ پینا دے تنہوں سلام پہ جے نبز سلام آیا قومِ عشقیہ وال مڑ کے اور دی آواز آئی اے پہ غیر تو علید یا تینہ نویڈہ گریب کر شرے جے میرے جیسے گنا گا محمد یا بیٹی سلام محمد یا بیٹی